خاجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ یہ لئے چوہر کو امیس گئے موش سوی درزگا کیا گئے؟ دمنا سیادشی میں پڑھنا ہونی پرنن بچ کیا پڑھنا ہونی؟ ہشری ناز قرآن علیف با تا تا چوہر گستن پر قرنس داخل دمنا سیادشی ہوا امیس بچہ شکرانی پاک پڑھو امیس شکرانی پاک پڑھو امیس شکرانی پاک پڑھو سیادشی میں پڑھنا ہونی سیادشی میں پڑھنا کھاتے یا مادیشی میں بے پڑھنے ہو hommes امیس کیسے لئے کہا چوہر گزی میں پڑھنا ہونی پارٹس امیس شکرانی پاک پڑھ چیزیں گزی Benny اس میں شکرانی پاک شکریہ محترم سیاد بچ Nelson وقت یہاں سب کہا ہے پہنچہ میں اس کا محطہ ہمچنے کی کیا ہے یہ سب کہا ہے اچھا مجھے پیسر آجی مجھے دستک شیدہاں اچھا مجھے کہ جیسے اب تک درائیو تھا بچے دار اس گاہ سب سے پڑھنا ہے مگر یہ بچے درائیو پڑھنا ہے پہنچہ میں پڑھنا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا وجہ مجھے درائیو کہ یہ وجہ ہے وجہ ہے کہ نہیں یہاں تیوتا بڑھ وجہ ہے نشاط نشی کانسٹیشن پڑھو موت نشین پڑھنو موت نمیس تلکت کو نمیس صدا پار ہے ببنیس بوسز کوچھ منز ریٹی قرآن پاست تلاوت کرن کیا حصص کرن قرآن پاست تلاوت کرن اور صدا پارن کرن امیس برانٹ کا انتلاوت تیم صدا پار ایسن امیس دبونی ہے مگر یہ کہیں سات یلی موجوستی تربیت یافت سبوری سبچہ سدخل کرن پت پندرہ پاری حبز چودہ پاری حبز ہونا لیکن یہ خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ یہ اولاد کا چان تمسات پڑھو یہ کس سماجی مکن سماج اس میں زندہ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ تمسات کی تربیت اس پڑھت ممکن کی تربیت اس پڑھ ممکن چپانی موجوستی اولاد کا ساور کنشی اینجا wat موگائی لگی ایسی حسول کشی آقا دوستان خواجہ موڑو شای جیش نبوڑو 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 دیگر و محمد رسول اللہ temsil comm можете آه روست و عنی بناد کے شہر این بخوابط مجھW سے شہر ایسی اللہOsح 여기ڑھائی یہ آيیی سے کوران جو کرد وہ کرد آپ کا محمد رسول اللہ اسلام راب قرار رجی ہرت میں شیخ ابت القادر جیلان والم رحمتیں ذوہب vجی یہ وہ تجھے بس اصلی سے پڑھ دے تو کیا پڑھ دے تو اسلام پڑھ دے تو دینکتئ Perse ممکن سانی فالم포وری دین رابار دا تیار ناز میں نے دوستو ممکن چھئی باسن مصیبت پریشنی میں نے دوستو اگر اس پنن اولاد چھ سئی چھاڑن اگر اس پنن اولاد چھتا بن سان اولاد چھتا سئی آسن انگسن اللہ تعالی بچے انطور کرن انگسن شروع بنن انگسن کیاش بننی یہودن ان اجنڈ بنن کیم تب جا کر ہمیں خود بھی تربیت آفتہ بننا ہے اور بچوں کو بھی تربیت کرنی پڑی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یعنی درا پڑھنے خود رہا ماجدو کس اخ نسیت کرن یہ واقعی حصہ تھی بوزمی تھی لیکن یاد دہانی خود رہا اور وہیں چنکن حالات انسیت ریلیت کرسن میں نے دوستو کیا کس تربیت چھونکن اس پنن مول موش پننیس اولاد اس کرن کس تربیت چھونکن اس پنن مول پننیس بچ اس کرن اور تیمساد چھ خاتون تیمساد مول کس تربیت اس پنن بچن کرن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دبنیس امساد صدراؤ پڑھنے خود رہا ماجدو کس اخ نسیت کریں ماجدو کس اخ نسیت کریں دبنیس حدیث شو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افر الصدقت ینجی پوز شو انسان اس نجات دیو پدر شو ہمیش انسان اس نجات دیو تاکیت یکیت وقت دی ہمیش کس انسان کیا ہو رہا پوز من دبنیس اصدقت ینجی امید فرموانیس ہمیش زندگی میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سفرمان پانی موجی دبن چیز ہمیش منز زندگی میں سپوز یلی بات دراؤ یا بس منزی سوار چو یا ترین منزی سوار چو یا سوار منزی سوار چو امید امید واندن دبن اتزا ماتے داکو تمام داکو یا ماتے سورو یا الوشیلو پڑ بچے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سفرمان پانی موجی 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 جس سردار اس ن March پیش کرو کردی انسانائے BAR اے شیخ عبدال قادował جنہیز ب Sask Fair تو اسے آپ کو مجرוא گو گو اس چند ہمز اس میں نے کہا آپ میں پیش کرو اسی ڈاکونی سرداد اسی ڈاکونی سرداد میں سوچ پانی زہن اسمز میں اس دل اسمزد رو اللہ تبارک و تعالی میں دب یقو امشن پانیس ماجین قول سدبہ وفائی کرن اسی پانیس ماجین مجھنمی دی سدبہ وفائی کرن مگر اش سوپر شام تام تمیس حضرت اللہ جللہ شان حسین ات وعد سدبہ وفائی کرن ات دین سدبہ وفائی کرن یسوان خالک چھو یسوان مالک چھو یسوان پکناوون والچہ یسوانی زندگی نزام چلاوون والچہ یکو سوپر شام تامیس ماجین اس قول سدبہ وفائی کرن اور اش اللہ تعالی سدبہ وفائی کرن امکو چھو فرماوان امیم ڈاکوز گاڑی مز اوش امان ہن زندگی بدنے امیسات ام دینک رازن منی زندگی ایز گزارن تم بانی دینک رہ بر امپت تم بانی اسلام پولاوون وال تم بانی دیندار تم بانی دینس معاوی تم بانی دینک مدد دار مگر تم ساتھ ایک سچ کی وجہ سے نجانے کتنوں کی ایمان کے اندر بدلاو آگیا کتنوں کی زندگی کے اندر بدلاو آگیا لہٰذا میں نے دوستو ارزداشتش میں یہ چیز کی اسپزی پنن بچن اور پنن سپانس تربیت کریں ستربیت یسے اسہشنوی پنن زندگی میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوستو ایمی تربیت ورائشن کانتی چارا کشو اک مول میکنس پنس بچن تات حال اسمز پیش کرن یزن یهود اندن نسران انحال چال چو کشو اک مول پنس بچن تات رویت اندر پیش کرن یزن یهود انحال چو یزن یهود انحال چو تات حال اس پر کشو امسی پیش کرن وجہ چه امس مال چن پانست تربیت کیم یکن پنس اولادستی صحیح تربیت کرید کیم مگر یم سادن مول موج تربیت یافتہ آسی یک پنس بچن تھی صحیح تربیت یا زمین دوستو اللہ تبارک و تعالی شکران پاک اسمز فرماؤن یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف اے ایمان والے ہو اسلام اسمز گچو پور پور داخل پور پور گچو اسلام اسمز داخل اسلام اکھک چیز ان یو پنن زندگی من اسلام اپنا یو پنن زندگی من یشن ایمان ہے یو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور داخل بس مکلو زندگی حد مامل لا الہ الا اللہ امیش تفسیر چیئے کہ لا الہ الا اللہ شیئے زندگی من پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے امی لا الہ الا اللہ ہیچ تفسیر اور تفہیم زندگی من امین یعنی چکت کل چی زندگی گزاری چکت کل چی پرنفان پیش کر اسلام از بروڑ گئن یہ چیچ میں دوستو وازیت حمد کریت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میرے دوستو ارداد شمی یہ چیز کہ اسپد پندن بچن تربیت کریں پندن اسپانس تربیت کریں اللہ تبارک و تعالی انسان زندگی میں ضرور انقلاف سبحان ربک رب العزت عمی یصیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سفن مزید تجائش برون محبت